اسلام علیکم پاک ٹی ایم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میذبان عبدالنمائی دنور ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک وارٹر ایز فیول ہے یعنی ہم پانی کو کس طرح پیٹرول یا ڈیزل کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں ناظرین آج کے اس مہنگائی کے دور میں جہاں پیٹرول سو روپے سے اوپر اور ڈیزل ڈیڑھ سو روپے کے قریب پہنچ چکا ہے جب کوئی اس قسم کی بات سنتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کیا یہ بھی ممکن ہے کہ پانی سے گاڑیوں کو چلایا جائے کیا سائنس دنوں نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے جس کے ذریعے ہم پٹرول کی جگہ پانی استعمال کر سکیں کیا یہ ممکن ہے تو جواب ہے ہاں پانی کو فیول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین ماضی میں اس طرح کے بہت سارے بلندر مارے گئے اور لوگوں میں یہ بات کافی عرصہ تک موضوع گفتو بھی رہی ہے کبھی کسی نے پٹرول کا الگ سے سسٹم کر کے عوام کو بے فکر بنایا اور کبھی پانی کے ٹنکی اور پٹرول کی ٹنکی کے درمیان ایک آل رکھ دی تاکہ دونوں میکس نہ ہو سکیں اور گاڑی چلتے رہے مگر جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ گاڑی تو سینجی پر چل رہی تھی یا پھر پٹرول پر پانی تو اپنی سستی مشہوری کے لیے ڈالا گیا تھا جو کہ کارگر بھی ثابت ہوا ناظرین آپ کو یوٹیوب پر اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی لیکن آج جو ہم آپ کو طریقہ کار بتانے والے ہیں وہ بالکل جنون ہے اب باتیں ہیں اس طرف کہ پانی کو در حقیقت پیول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں ناظرین پانی کا فارمولا ہوتا ہے ایس ٹو او کھربوں ایس ٹو او مالیکیولز مل کر ایک پانی کا کترہ بناتے ہیں آکسیجن کا ایک اٹم جو ہائیلی ریاکٹیو ہوتا ہے ہائیڈروجن کے دو اٹم کے ساتھ مل کر ایس ٹو او بناتے ہیں اس عمل کو ریورس کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اگر یہ کام ہو جائے اور ہم ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر لیں تو ہم ہائیڈروجن کو فیول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ناظرین ہائیڈروجن ہائیلی فلیمیبل یعنی جلدی سے آگ پکڑنے والی گیس ہوتی ہے جو راکٹیو میں بھی استعمال کی جاتی ہے وہ لیکویڈ ہائیڈروجن یعنی مایا شکل میں ہوتی ہے مگر ہائیڈروجن کے ساتھ ساتھ آکسیجن کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو ہائیڈروجن کو جلنے میں مدد دیتی ہے آکسیجن خود جلنے سے کاثر ہے مگر اس کے بغیر آگ جلانا تقریباً ناممکن ہے اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ آپ کوئی ڈگری کرتے ہیں تو استاد اور کسی ادارے کے بغیر نہیں کر سکتے یعنی اس ڈگری کے حاصل کرنے میں استاد یا ادارے کا ایسا ہی کام ہے جیسا آکسیجن یا آکسیڈائزنگ ایجنٹ کا آگ جلانے میں ہے ایک کے بغیر دوسرا ادھورہ ہے ناظرین جب سادہ پانی میں کوئی نمک ڈالا جاتا ہے تو پانی کے مالیکیورز ٹوٹ کر آئینز من جاتے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین جب نمک ملے پانی میں سے آپ کرنٹ گزارتے ہیں تو ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسز بنتی ہیں جو بلبلوں کی صورت میں پانی کی سطح کو چھوڑ کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں اب بات آتی ہے کہ ان گیسز کو اکھٹھا کیسے گیا جائے ناظرین اس ڈائیگرام کے مطبق ایک یو ٹائپ فلاسک میں پانی ڈالا گیا ہے اس فلاسک کی ایک سائٹ بیٹری کی پازیٹیو ٹرنیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ بیٹری کے نیگٹیو ٹرنیل کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں اس فلاسک میں دونوں طرف گیسز کو اکھٹھا کرنے کے لیے دو گھوارے لگائے گئے ہیں بیٹری کی پازیٹیو سائٹ پہ ہائیڈروجن گیس اور نیگٹیو سائٹ پہ آکسیجن گیس بنتی ہے جو اوپر دونوں گھواروں میں اکھٹھی ہو رہی ہیں ہائیڈروجن والا گھوارہ آکسیجن والے گھوارے سے بڑا ہے کیونکہ رییکشن یا کیمیکل لوچے کے مطابق ایک باری میں اور دو ہائیڈروجن جبکہ ایک آکسیجن کا ماریکیول بنتا ہے یعنی ہائیڈروجن کے بننے کی تعداد آکسیجن کے مقابلے میں دگنی ہے یہ گیسز اکھٹی کرنے کے بعد ہمیں چھوٹا راکٹ انجن یا ہائیڈروجن انجن تیار کرنا پڑے گا جو ان گیسز کی موجودگی میں کام کرے گا یا پھر آپ سی این جی کی جگہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مکسچر استعمال کر سکتے ہیں اور گاڑیوں کو چلا سکتے ہیں نظرین نقصانات کے بات کی جائے تو نقصان اس کا صرف ایک ہی ہے وہ یہ کہ جب نمک ملے پانی میں سے کرنٹ گزارا جاتا ہے تو اگر پانی میں کوئی میٹل موجود ہو تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے اس لیے ہم تھوڑے عرصہ تک ہی اس کو استعمال کر پائیں گے اور ہمیں بار بار نمک ڈالنا پڑے گا سو اس سے بچنے کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ سمندری پانی نمکیلا ہوتا ہے یعنی کہ سمندر کے پانی میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلے سے ہی آئونائز ہوتا ہے کھارے پانی سے ہم فیول حاصل کر سکتے ہیں دنیا میں سمندر کا پانی بہت ہی زیادہ ہے حکومت ساحل سمندر پر اسی فیکٹریز لگا سکتی ہے جو سمندری پانی میں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس کو پیدا کرے پھر وہ مکسچر بنا کے احوام کو سپلائی کرے اور یہ ایک سستہ فیول ہوگا ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو یہ بات سمجھا گئی ہوگی ہم کیسے پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن گیسز کو پیدا کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ